من رویا رے، رویا رے، من رویا رے سب کچھ کویا رے، کھویا رے، من رویا رے آج سنہ آفس آئی تھی؟ نہیں، کیوں؟ تو تم بتاؤ نا، سب خیریت ہے اس کی طرف میں مجھے کیا معلوم؟ حد کرتے ہو تم بھی، میں اس کا فون نمبر تمہیں دیتی ہوں، پتا کر کے بتاؤ مجھے میں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کو کال کروں؟ ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ میں نے آج اس کو دو بار فون کیا تھا، اس نے کال ہی نہیں لی امیہ آپ نے اسے کیوں فون کیا تھا؟ بس میرا دل چاہا تو کال کر لی امیہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سنہ صرف میری کلیگ ہے آپ پلیز اس کے ساتھ اتنا تعلق نہ بڑھائیں کہ وہ اپنے آپ کو خاص سمجھنے لگے خیر وہ خاص تو ہے آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں پیار دینے والی، خیال رکھنے والی بچی ہے تمہیں کونسی زبان سمجھ میں آتی ہے نوریان میں تمہیں بتا چکیوں کہ میں تمہیں ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی مالی کا تعلق نہیں رکھو ایک دفع میری بات تو سن لو تم ارے نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات مالی کا بس ایک دفع مجھ سے مل لو میں اس کے بات کبھی بھی ملنے کا نہیں کہوں گا تمہیں تم ہوش میں تو ہو اب ہمارے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم ملے مالی کا ایسا نہیں ہے میں تمہیں ملکے یہی یکین دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی سب کچھ ویسا کا ویسے ہی ہے میں ابھی تم سے محبت کرتا ہوں ابھی تمہارے بگئے جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ملکہ مجھے ایک موقع ایک موقع اپنی صفائی میں کہنے کا دو تو سہی مجھے لگتا ہے مجھے تمہارا نمبر ہی بلوک کرنا پڑے کیونکہ ایسے تو تم باز آؤگے نہیں ملکہ اگر تم ایسا کروگی نا تو میں تمہارے گھر کے باہر آگے تم سے خود اپنے سوالوں کے جواب مانگوں گا تم میرے گھر آؤگے نا تو میرا بھائی تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا ملکہ جب دل توڑتے ہوئے تم نے پرواہ نہیں کی تو پھر ہڈیاں ٹوٹنے پہ کیا پرواہ تم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو ملکہ میری خود سے دوستی تو تب ہی ختم ہوگی تھی جب مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میرے ایک جھوٹ نے تمہیں مجھ سے اتنا دور کر دی ہے جب مانتے ہو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو یہ ایکسپیکٹی کیوں کر رہے ہو کہ ملکہ تم سے محبت کرے گی ملکہ میں صبح نوہ بجے یونیورسٹی کے بار تمہارا ویٹ کروں اللہ حافظ یادو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہونا تو آپ بلا تکلف مجھے کہہ دیجئے ارے میری جان اس عمر میں ضرورتیں بڑی محدود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی نہ تو ظاہر ہے تم سے ہی کہوں گے اور کس سے کہوں گی تم فکر مت کرو خوشی ہوگا مجھے اچھا ایک بات بتاو مجھے آہ سنہ کل آفیس آئے گی پتا نہیں کیا مطلب پتا نہیں دادو آپ نے کیا ہمی کی طرح انکوائی کرنا شروع کر دی مجھے تو بہت اچھی لگتی اس سے مل کے مجھے تو بھئی بہت خوشی ہوگی اسے ایک بات بتاو تم نے اس سے وجہ بھی نہیں پوچھی نہ آنے کی دادو جب آفیس آئے گی تو پوچھ لوں گا اس سے وہ آفیس نہیں آرہی ہے اور تمہیں اس سے فون کر کے بھی نہیں پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں آرہی دادو میں مصروف تھا نہیں وقت ملا پوچھ لوں گا اس سے اچھا تم ایسا کرو فون ملا میری بات کیا ہوگیا دادو آپ کو میں کہہ رہی ہوں نا فون ملا میری بات کراؤ پچھاری کہیں کسی مشکل میں نہ ہو کسی مشکل میں نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ پلکل بس ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات پر ایشو کریٹ کرتی ہے اس میں اس کا مطلب ہے وہ تمہاری کسی بات پر ناراض ہے ضرور تم نے کچھ کہا ہے اسے دادو ہوتی ہے ناراض تو ہونے دن سے اچھا چالو فون ملا میری بات کراؤ کیا ہوگیا آپ کو اس وقت اچھا نہیں لگتا میں اس کو کال کروں میں کہہ رہی ہوں نا فون ملا میری بات کراؤ آپ بھی نہ بسے جی اسلام علیکم صنا کسی یہاں ہاں وہ امی اور دادو آپ کی لئے بہت پریشان ہو رہی تھی جی ایم سو سوری آپ نے شاید میری کسی بات کا مائن کر لیا لیکن ترس می میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تو صرف آپ کو سمجھا رہا تھا آپ یہ دادو سے بات کریں سمجھا بات کردے ہوالیکم السلام کیسی ہو سنہ بتاؤ سب خیریت ہے ابھی میں آسیم کو تمہاری اسی بات پر ڈانٹ رہی تھی دیکھو بٹا تمہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ایشو ہو نا تو تم فون کر کے مجھے یہ سلمہ کو بتا سکتی ہو اچھا چلو ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ اور ایک بہت سن لو میلی آئندہ اس سے کچھ مت کہنا ایسے کیا دیکھ رہے ہو دادو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امی کی طرح آپ بھی سنہ کے بارے میں بہت سوچنے لگی سوچنا تو تمہیں بھی چاہیے اچھی لڑکی ہے تجھے بلکل ہی سنس نہیں ہے نا کہ لڑکیوں کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے کس میں سنس نہیں ہے مجھ میں میں نویرہ کی بات کر رہا کیا ضرورت تھی اس کے سامنے اتنا فری ہونے کچھ ضرورت تھی آرے یار میں نے ایسا کیا کہہ دیا اس کو اور میں تیری طرح ڈیٹس پہ نہیں جاتا تو یہ کیوں کہا دونے کہ تجھے لگا کہ میں ڈیٹ پر آیا ہوں مزاک کر رہا تھا یار کیا ہو گیا تیرے سنس اف یومر کو اور میں نے کب ذکر کیا ہے اس کا دیرے سامنے یہ بتا ابنا تجھے آتی کر رہا ہوں اور ری ایٹ کر رہا ہے تو کھا قسم تُو نے کبھی نویرہ کے سامنے میرا نام نہیں لیا تمہاری قسم نہیں کیا ابے یار تو تو بہتے کمینا آدمی ہے یہ نا میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جب سے نویرہ آئی ہے نا تیرے رنگ ڈنگ سب بگل گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب آفیس جاتا ہوں آدھا دن وہیں گزرتا ہے میرا اچھا اور باقی آدھا دن تیرا کہاں گزرتا دیکھ میری دیکھ کوئشت ہے کبھی آمنا سامنا ہونا نہ رہے سے تو پلیز اپنی زبان پر تھوڑا کنٹرول پلیز کیا بات ہے یار تیری ویسا تا پزہ سف ماننا پڑے گا اچھا میری ایک بات سن پتا ہے اصل میں نہ تیرا کسور نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ لڑکی جب اچھی لگتی ہے نا تو بہت الگ سی لگتی ہے سب سے ہٹ کے لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تجھے بات ہی کیوں کر رہا ہوں نا فضول ہے تجھے بات کرنا میں ٹائم زائے کر رہا ہوں اچھا تو تیرا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بات کر کے اپنا ٹائم زائے کرتا ہوں ہم تو ٹھیک ہے نا میں چلتا ہوں یار فضول میں تیرا وقت زائے کر رہا ہوں اے 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 زیادہ ڈرامے نہ کر بتا کیا کھائے گا مجھے نہ تیری فکر کھائی جا رہی ہے کہ شادی کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ٹھیک ہے آپ اپنی اور ان زوہا مادم کی فکر کریں جن سے بائدھوئے آپ کو بہت زور کی مار بڑھنے والی ہے بہت زور کی اتنا دم نی ہے کسی ماں ام اچھا اب مجھے واقعی میں نکلنا ہے کدھر آگئی ہے واپس آپ کی زوہا مادم ہے آہ اainٹی واپس آ گئی ہے آہ ses thuہا انسان آہ کیا نبار مو biri بہت زور کی مار تو پڑھنے والی ہے دیفنیٹلckt�� ٹیسیٹو دیکھت پی پییا جا اب رجھے شکس صلاح ons niet پہ آانٹی والے کم السلام وقاس تم کہیں جا رہا ہے نہیں موم میں گل پہی آنٹی مجھے تو لگا تھا آپ اس کی شادی فارن کرنے لگی ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے ہمیں جو بہتر لگا ہم نے وہ ہی کیا ایسے آنٹی نویرہ کافی خوبصورت لڑکی ہے اور خوبصورت لڑکیوں کا جل سے جل بیا کے گھر لے آنا چاہیے چل میں نکلتا ہوں یار خیال رکھ رہا ہے ہوگی آنٹی بھائے اوکاس جی ایدھر ہو بیٹھو ذرا بیٹھو ذرا بیٹھو ذرا موم تم نے نویرہ سے اس کو ملائے کل ملقات ہو گئی تھی کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے ملانے کی موم میں نے نہیں مل رہا تھا بس اچانک ہو گئی موسیقی موسیقی بھائی ایدھر ہوگی کہ مجھے لڑکا بلکل نہیں اچھا لگتا اور اگر میں اس کو برداشت کر رہی ہوں وہ صرف تمہاری دوستی کی وجہ سے پلیز اپنی زندگی پرولیٹیز اب چینج کرنے لگو اور اس لڑکی کی دوستی کو باہر تک رکھو موسیقی موم بو آپ کو سرف اس لیے نہیں پسند کی وہ میڈل کلاس ہے نای اگر یہ میڈل کلاس ہوتا اپنی وکات میں رہتا تو شاید مجھے اتنا بورا نہیں لگتا اور جو جگہ پہنی بھی تھی تمہاری نہیں تھی اس کو پسندہ ہی میں نے دیتی بہرحال اس کا گھر میں آنا جانا زرہ کم کرو and there is no need to discuss نیویرہ with him اوکی مو اہاں میں نے چائے بنا دی وہ کیوں اس لئے کہ تم چائے پیو گے اور پھر چلے جاؤ گے سارا دن تو اب تمہارے ساتھ رہتا ہوں میں یہاں پہ اور کتنا رہوں نجانے مجھے کیوں خوف آتا ہے تم جب بھی جاتے ہو مجھے لگتا ہے تم واپس نہیں آگے جب جب تم مجھ سے اتنی محبت کرو گی تو میرے چلے جانے کا خوف تو ستائے گا محبت پہ کس کا اختیار ہوتا ہے شاید شاید میری یہی پروبلم رہی آتیف کے ساتھ اس ریلیشنشپ میں میں گیور تھی نا اور جو بھی زیادہ پیار کرتا ہے ایکسپلائٹ بھی وہی ہوتا ہے شاید اس لئے میں تنی انسیکیور ہوں ام سوری اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں سفرگیٹ کرتی ہوں کیا ہوا کیا انہف اس آدمی کا ذکر میرے سامنے مات کیا کرو تو ام سوری میں صرف اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی کیا ایکسپلین کر رہی تھی تم ہم زوہ تم جانتی ہو نا کہ مجھے تمہاری یہ جو ایکس کی باتیں ہیں اور تمہارا جو پاسٹ ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم ڈسکس کرو میرے سامنے وہ میرا ماضی ہے تم میرے آج ہو میں تمہارے پاس نے اپنی ساری ٹینشنس بولانے کے لیے آتا ہوں اگر تم بھی مجھے ٹینشن دوگی تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے پلیس ایسے نہیں کرنا تم چلے گئے تو زندگی بہت ہے ہاتھ سخت ہو جائے گی میرے لیے اچھا اچھا جس رلاکس اچھلی میں میں آج کل بہت زیادہ ٹینس ہوئی شاید اس لیے بہنے تمہیں ڈانٹ کیا تو کیوں ٹینس ہو بتاؤ مجھے شیئر کرو میرے ساتھ سوہ جانتی ہو میری بہن کا رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے پر وہ بھی اس لیے کیونکہ میرے پاس اسے بھیانے کے لیے کچھ نہیں ہے مجھ سے لے لو جو میرا ہے وہ سب تمہارا you already know that تمہاری بہن کی شادی کا سارا انتظام میں کر دوں گے کیوں فکر کرتے ہو سوہ تم مجھے کیوں اسماتی ہو اسمانی ری تمہیں اسمائش سے نکال رہی تائی میں تم سے کچھ نہیں لوں گا مجھے نہیں چاہیے اچھا مجھے صرف یہ بتاؤ چیک لوگے یا کیاش میں آ رہی ہوں سنوہ اس وقت دو لاکھ ہے کل میں اور مانگوال ہوں گی میں نے تمہیں بولا تھا نا تمہیں نہیں دے رہی تمہاری بہن کی شادی کے لیے اکیل ٹیک ٹیس ٹھیک 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 � آپ پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کیے گا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ ہمیشہ اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں مطلب مطلب یہ کہ یہ جو بھائی اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کی فیملی کی ضرورت ہے تو تو وہ یہ جو بھائی چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہے پلیز وان جی مطلب اچھی پڑکی میں نے یہ سکیا کہتیا ہیلو میں اکیل بول رہا ہوں اکیل سب کچھ ٹھیک تو ہے تم یہ تک گھبرائے ہوئے کیوں وہ وہ میں تمہارے گھر سے نکلا تھا تو کچھ ہی دور کیا وہاں پہ وہاں پہ کچھ لٹے رہا ہے اور گن پوائنٹ پہ بھرے سے بھائی کیا سب کچھ لے گئے ٹھیک تو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن لیکن سب کچھ لے گئے اچھا مجھے تم بتا دو تم کہا ہوں میں تمہیں لینے کے لئے آ جاتی ہوں ہاں میں تمہیں لوکیشن بیجھتا ہوں ہاں جس ویڈ فور می بھائی آپ نے بلائے مجھے ہاں بڑے دن سے تم نظر نہیں آ رہے کیا ہو گیا یار اتنا صدمہ لے لیا ایک لڑکی کا نہیں آتی ہوئے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بس طور سے ڈاؤن فیلڈ کر رہا تھا آپ سے بات ہو گئی ہے نا تو اب ٹھیک ہو جاؤں گا اس کے بارے میں اتنا سوچو گے نا تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گا لڑکیوں کا کیا ہے زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں آج ایک ہے کل دوسری پرسوں تیسری اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اور ہاں گر سے باہر نکلو تھوڑا فریش ہو کروں اور آج رات میں مووی کا پلان رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لو گر اللہ کا شکر ہے ہاں جان بچ گئی تو ہاں میں نے بہت رزیس کرنے کی کوشش کی لیکن پاگل ہو گئی ہو تو ایسے لوگوں کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں فوران جو بھی ہو دے دیتے ہیں آپ بہت بڑا نکسان ہو جاتا تو نقصان تو ہو گیا بہت زیادہ نقصان ہو گیا مجھے تو لگتا ہے بہت اچھی بات ہو گیا لہ کا شکر ہے تمہاری بچت ہو گئی ہے تمہاری جان بچ گئی ہے آج کل تو ایک سیکنڈ میں بھی کچھ بھی انیکسپیکٹیڈ ہو جاتا پھر تا بڑا لوس بے اسی کا عالم تو یہ تھا کہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا چڑک پہ ایک بندہ نہیں آیا میرے پاس کوئی اپنی جان کو کسی اور کے لیے خطرے میں نہیں ڈالتا لیکن زہاد توہاری دیوی بائی سب سے بڑھ کے وہ جو کیا سب گیا سو وات پھر آ جائے گا نہیں میں اب تم سے کچھ نہیں لوں گا já ہم جو کچھ نہیں لے ہمیں جب کہ کوئی دخائی ہے یقین ہے میں تمہیں اس وقت سنبھالوں گی نہیں تو کون سنبھالے گا بتاو جیس جیس تمہاراً جاڑاً ہاں بھئی شاپنگ پہ گئے، کمی مزاق تھوڑی تھا رکھ تو یہاں پہ سب چیز ہیں اور سنو ضرق چاہی کا پانی رکھو بہت تھکن ہوئی ہے شابش منگنی کی شاپنگ میں یہ حال ہے تو شادی میں کیا کریں گے آپ اوویسلی میرے اکلوتے بیٹی کی منگنی ہے تو بہت خوشوں میں اور اگر تم یہ رنگ دیکھو گے نا او مائی گوڈ it's so beautiful you really love it کیا ضرورت ہے نویرہ کو پسند ہے ٹھیک ہے میری پسند کی فکر ہوتی تو رنگ میں خود جا کر لکھا تھا اوہ نراز ہوگئے کیا I'm fine تم کیا چاہتے تھے اس کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے شاپنگ کے لیے نہیں اب تو ہو گئی نا شاپنگ اب کیا فائدہ ان باتوں کا اب اتنی سی بات میں نراز مت ہونا پھر اس کو بہت سا ہی شاپنگ کرنی تھی راستے اسے پتہ نہیں بزاروں کے اس لیے میں اس کے ساتھ چلی گئی مام یہ سب میں بھی کر سکتا میں یہی پیدا ہوں مجھے سارے راستے آتے ہیں Are you getting jealous of your mom نہیں کیا ہوا مجھے لگتے ہیں نوہرہ مجھے مچھوڑ سمجھتے ہیں مجھے مچھوڑ سمجھتے ہیں تو تم سے کس جکا کہ تو مچھوڑ ہوگا مام 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 بذیکن یہاں تولین ہے سارپریز کیا سرپریز پریف میکن میکنی پریف پریف کیاً پر تولین پر کیا مام مام کچکrum ایسا ہوں چاہا ہوں اگلی کا فون ہے نا جی مچور رہتا ہے تو ایسے دوسنا پالے بہوتے ہیں مام پلیز اگلی ایک ایک پیکٹ کام کیوں باہر وہاں اگلی یہاں اگلی یہاں اگلی کمال یہاں کمال 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 دین صاحب دکھانا آپ کو دیکھیں پکٹ اسکو چیک کرو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے مجال ہے کہ یہ کوئی بھی چیز ترتیب سے یہ لڑکا رکھے سب چیزیں پھیلی ہوئے کیا آپ کروں میں اس لڑکے کا علاج سکتا ہے پیسے یہ کیا کر رہی ہیں آپ کہاں سے ہے یہ پیسے میرے ہی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ پلگا کی شادی کے لئے اُدھار لیا تھے میں کسی سے تمہیں کون اُدھار دے دیتا ہے اتنے پیسے آمی میں بہت تھکا ہوا اس وقت اور میرا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے کسی تفتیش کا سامنا کرنے کا منی بتا رہی تھی کہ تم نے کوئی مہنگا والا موبائل خریدا ہوا ہے اور نیچے اتنی مہنگی بائیک سہن میں تم نے کھڑی کیوئی ہے قسم سے اگر کوئی اور ماں ہوتی نا تو داد دیتی بیٹا کا ماتھا جھونتی ہے اور کہتی کہ اللہ تجھے اور دے لیکن آپ نہیں آپ تو سوال پہ سوال پہ سوال کٹیرے میں کڑا کر دی ہیں مجھے آپ نے جس دن تو حلال کی کمائی کمائے کا نا چاہے ایک رپیہ بھی تو گھر میں نہ لے کر آ اس دن میں تیرا ماتھا بھی چوموں گی اور تیرے لئے دعا بھی مانگوں گی کہ اللہ تیرے رس میں برکر ڈالے یہ حرام کی کمائی نا تو جا کے نا باہر بھینگ میرے گھر میں نہ لے کر آیا کر بیٹا تمہارے باپ کی بھی اللہ بخشے بلکل یہی یادت دی آفیس جانے سے پہلے میرے پاس ضرور آتا تھا میری دعایں لیے بغیر کبھی گھر سے نہیں جاتا تھا جی دادو یاد ہے مجھے اچھا میں چلو اور سنہ تو آفیس آ رہی ہے نا آنا تو چاہیے تم نے مسئل اس کا گھر تو دیکھا ہے ایک دفعہ ڈروپ کرنے بھی گئے تھے ہاں دیکھا ہے لیکن آپ یہ پوچھ رہی ہیں بھئی اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ مجھ اور سلمہ کو اس کے گھر جانا ہے کیوں کس کوشی میں کیوں وہ ہمارے گھر آسکتی ہے تو کیا ہم اس کے گھر نہیں جا سکتے دادو وہ ہمارے گھر نہیں آئی تھی امی نے اسے خود بلایا تھا تو بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے دادی میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے بڑھائیں اچھا بھئی ٹھیک ہے تمہیں نہیں جانا نا تو تم مت جانا ہم لوگ خود ہی چلے جائیں گے دادو آپ کہیں نہیں جائیں گی دیکھو بیٹا اگر تمہیں میری پرواہ نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں لیکن کم از کم اپنی ماں کی پرواہ تو کرو اس کی کچھ خواب ہیں کچھ خواہشیں ہیں تم سے جڑی ہوئی دادو ملکہ کو بہو بنانا بھی تو ان کا خواب تھا نا ارے چھوڑو ملکہ کو جس نے تمہاری محبت کے قدر نہیں کی وہ پھلا تمہاری ماں کے جذبات کے قدر کیوں کرے گی دیکھو بیٹا سنا بہت اچھی لڑکی ہے میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیوی بنے نا وہ کوئی ایسی لڑکی بنے جو تمہاری عزت کرے تمہارے گھر والوں کی عزت کرے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ لوگ اتنی بڑی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں دیکھو بیٹا اب تم بھی سوچ لو اس بارے میں ارے ملکہ سے جوڑی تو ہماری تمام امید دم توڑ چکی ہے دادو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ملکہ کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں وقت چاہیے ملکہ کا تو خامہ خواب آخانہ ہے دادو پلیز مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ملکہ کو اپنے روئیے پر ندامت ضرور ہوگی اچھے چلے میں لیٹ ہو رہا ہوں میں شام میں آکر ملتا ہوں ہاں اللہ خدا خدا پس خیال اٹھنا بٹاپنا اللہ تُو سے ہدایت دے امی اویل بھی ختم ہو گیا ہے صرف آج کے کھانے کے لیے پانچ کلو لکھ دو ارے اپی دو دن پہلے ہی تو کھولا تھا اکتی جلدی خرچ ہو گیا آج کل کی چیزوں میں برکت ہی نہیں رہی ہے برکت بھی کہاں سے ہوگی جب یہی نہیں پتا ہے جو گھر میں پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے پھر سے آپ کی اعتراضات شروع ہو گئے سب کچھ تفصیل سے بتایا تو تھا میں نے آپ کو اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ گھر میں پیسے آ رہے ہیں میں یہ کیوں نہ شکر ادا کروں کہ میں تم لوگوں کی پیسوں کی مہتاج نہیں ہوں توبہ ہے آپ دنیا کی واحد ماں ہیں جسے اپنی اولاد کی کوئی بات نہیں پسند آپ ہی صبح صبح پھر مود آف ہے آپ کا کیا ہو گیا ہے جب صبح صبح اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی تو موڈ آف ہی ہوگا نا دیکھو ملکا میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا لیکن نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا کہ تمہارے اندر کا چور بول رہا ہے امی پلیس چھوڑے نا میں نے اکھیل سے بھی پوچھا تھا کہ نئی بائک اور موبائل کہاں سے آیا اور اتنے سارے پیسے تو بتایا نہیں انہوں نے کہاں سے آ رہا ہے وہ کیا بتائے گا ہرام کی پیسوں کی الگی پو ہوتی ہے اور کیا کیا منگان ہے بتا دیں سرف کا پیکٹ ٹک لینا ہی 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 وہاں وہاں وکاس نہیں ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وکاس ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہونا تو چاہیے امی لائک جس کی اتنی خوبصورت قزن ہے اس کے ساتھ تہیو نا زولم ہی 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 شکریہ ہی مجھے ہی نا زیادہ تو ہی کیا ہی خیلی ہی ہی ہ جو کہنا ہے جلدی بولو لیکن ایک بات کان کھول کے سن لینا اس کے بات نہ میں تم سے کبھی ملوں گی اور نہ ہی تمہاری کول اٹھن کروں گی اور کھر پہ آنے کی دھمکی تو بالکل مد دینا ایک بار میرے گھر آئے نا تو میرا بھائی تمہیں واپس نہیں چاہنے دیکھا میری شکل کیا دیکھ رہا ہے بولو کیا سوچ رہے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ٹھیک ہی کہتی ہے کیا ہی کہ تم سے ایک بار ملوں شاید تم سے اتنی نفرت کرنے لگوں کہ مجھے اپنی محپت پہ ہاں سی آنے لگے اچھا ہو گئی نفرت چلو گل خس کم جہاں پا امیں جاؤ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ کے سب کچ میں نے میں نے کیا ہے تمہارے ساتھ تم نے اس محبت کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی تھی اور جب جھوٹ کھلتا ہے تو بنیاد تو ہلتی ہے نا مالکہ تمہارے نزدی کسی کی سچی محبت کی کوئی ایمیت نہیں ہے خالی محبت سے پیٹنی بڑھتے نوریاں محبت روکو سیراب کرتی ہے وہ کاٹسے تم جیسے انسان کے موزے یہ جھوٹے محبت کے فلسفے اچھے نہیں لگتے تم تم میرے ایک جھوٹ کی مجھے اتنی بڑی سزا د ہوگی سزا تم کیا جانو سزا کیا ہوتی ہے سزا تو مجھے مل رہی ہے تم پر اعتبار کرنے کی تم سے محبت کرنے کی تم نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دی ہے مالکہ محبت کیا آگے کسی خواب کی کوئی ایمیت نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے میرے خوابوں کی ایمیت ہے میرے خوابوں کی ایمیت ہے میرے اگر تم نے اپنی بات مکمل کر لی ہو تو میں جاؤ یہاں سے مالکہ جاہ تو تم چکی ہو تو پھر اجازت لینے کی کی ایمیت ہے میری بات مانو گی اگر تمہیں کبھی احساس ہو جائے کہ محبت کی زندگی میں کوئی ایمیت ہے تو مجھے ک آواز دیتے ہیں میری آواز کے آسرے کا انتظار مت کرتے ہیں کیونکہ میں تم ہی کبھی آواز نتوں کی تو کیا کرتے ہیں آپ میں ایک بہت ایمپورٹن کام کرتا ہوں کو ان کے ایسولوں کے مطابق کچھ دانے دے بہت ایمپورٹن کام کرتے ہیں بہت ایمپورٹن کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں بہت ایمپورٹن کام کرتے ہیں یا مطابق کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی کر رہا ہے اور میں بہت زیادہ جلدی کر رہا ہے لیکن اس میں اپک آسکی کوئی غلطی نہیں ہے میں بہت زیادہ جیسی چزنوں تو ان سب کو تو جلدی ہوگی نا شادلی بہت محبت کیانتا ہے وہ سے میں نہیں مانتی ایسی محبت کو جو آپ سے آپ کی فیصلے کرنے کا اختیار چھوڑا ہے آرے واہ تم تو دٹو میری تانا سوچتی ہو I mean like میرا بھی یہی کونسپٹ ہے کہ محبت اور اونرشپ پر نے ڈیفرنس ہونا چاہیے ہمشہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کو اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ازادی دینی چاہیے ہے نا ہے نا چاہا اسی خوشی میں سناکس ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اسی سوکی چاہ پنا رہا اکاس کیا بولنے کیا ویٹر ہو گئی نا فرد چلو گو خس کم جہاں آبا اب میں جاؤ میری آواز کے آسرے کا انتظار مت کرنا کیونکہ میں تم ہی کبھی آواز نہیں دوں کی اسلام علیکم با علیکم السلام جندی آگئے بٹے کلاسز نہیں لی اچھ تو پھر گئے کیوں تھے آپ کی بات پر اکھنے گیا تھا کہ ایک بار اس بے وفا سے مل کے دیکھ لو شاید محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے پھر کیا نتیجہ نکلا وہ واقعی محبت کے لائک نہیں ارے جب ہاتھ تھام لوگیں میرا تو ہم دونوں ایک ہی مقام پر آ جائیں گے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر خواب پورا کر سکتا ہوں میں تمہارا سوشنہ زروری سوائم سوشنہ زروری سوائم محبت نکلا موسیقی 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 موسیقی